موسیقی 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 باڑ بارش سے ہہاکار موسیقی جل سیلاب ندر آیا یہ کیسا منظر آیا موسیقی باڑ بارش اور بربادی موسیقی ہر اور بارش کی وجہ سے تراہی مام تراہی مام ہو رہا ہے بھاری بارش کی وجہ سے مہراج کے کھویاں پور رائے گرڈ ی رتناگری پالگھر ڈھانے اور ناکر کے کچھ حصوں میں بارج جیسے ستیتی بنی ہوئی ہے بارش کے چلتے ہوئے ہاتھوں میں اکتالیس لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے رائے گرڑ کے تلائی گاؤں میں بھاری بارش کی وجہ سے پہار کا ملبہ تک گر گیا اس کے نیچے پیتیس خرک گئے ہیں اس حادثے میں اب تک 36 لوگوں کی جان چلی گئی ہے ستر سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ بتائی جا رہے ہیں اس تھانیہ لوگوں کے ساتھ انٹی آر اف کی ٹیم بھی موقع پر بچافتارے میں جوٹی ہوئی ہے ابھی تک 32 شبوں کو باہر نکالیا گیا ہے بھاری بارش کے کارن رہتکارے میں یہاں بھاری دکتیار ہی ہے جل ہو حل ہو یا نب ہو ہر طرح سے امید کی جا رہی ہے لوگوں کی مدد کی لیکن ٹیمیں پھر بھی انہیں نہیں بچا پا رہی ہے کیونکہ لگاتار بارش کے وجہ سے رہات اور بچافت کے کام میں دکتیار ہی ہیں شکروعہ کو ممبئی سے سٹے گوونڈی وے ایک امارت کے گرنے سے چار لوگوں کی موت ہو گئی سبھے مردک ایک ہی پریوار سے ہیں حادثے میں چھے زکمی ہوئی دھائلوں کو ممبئی کی راجباری اوبر سائن اسپتال میں بھرتی کرائے گیا برساتی ندیوں کا پانی شہروں کسپوں اور گاؤں میں خوش گیا ہے موسمی بھاگ نے اگلے تین دن کے لیے کونکڑ ممبئی اور اس کے آسپاس کی زیلوں کے لیے ریڈ الارٹ جاری کیا ہے تھانے اور پالخر میں بھی بھاری بارش کے کارن لو لائن علاقے چوبز گھنٹے پانی میں دوپے ہیں کوکن ڈیویزن میں ابھی تک بارش سے جڑی کھٹناوں میں آٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے قریب سات سو لوگوں کو سرکشد بہاں نکالا جا چکا ہے رائیگر میں چار جگر لائن سلائٹ ہونے سے کئی لوگ فس گئے ہیں پچیس لوگوں کو نکالا گیا اور اب بھی بیس لوگ فسے ہوئے ہیں تلائی گاؤں کو کنیکٹ کرنے والی سڑک پانی میں پوری طرح سے بہ گئی اس کارنگ گاؤں کے اندر لوگ فس گئے ہیں پولہ پر کے چھکلے میں فسے لوگوں کو بہاں نکالنے کے لیے اینڈی آر اف کی ٹیم میں لگاتار کوشش کر رہی ہے خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں کئی برساتی ندیاں رترہ گری زلے کے جل بڑی ندی خطرے کے نشان سے دو میٹر اور وشش ندی خطرے کی نشان کی قریبی ایک میٹر اوپر بہ رہی ہیں کجلی، کوڑا والی، شاشتری اور بابندی ندیوں نے بھی خطرے کی نشان کو پار کر لیا ہے کنڈلی کا، امباز، سابیتری، پاتال گنگا، گڑی اور الاس ندیب بھی چتابنی کے سطر پر بہ رہی ہیں کانکن ریل سیوہ پر اثر پڑا بارش کی وجہ سے کانکن ریل روٹ پر کئی جگہ لینڈ سلائٹ ہوا ہے رتنا گری زلے میں بارش کے قارن ریل سرویس بند ہو گئی تھی اس کے علاوہ الگ الگ جگہوں پر قریب 6,000 یارتری فسے ہوئے ہیں انہیں نکاننے کے لیے انڈی ارب کی ٹیموں کو بھی لگائے گیا ہے ان علاقوں میں سب سے زیادہ بارش پچھلے چوبز گھنٹے کے دوران مہاراست کے چیپلون کولاپور ستارہ اپولا یواتمال ہنگولی زلوں میں بھاری بارش ہو گئی چیپلے علاقوں میں بھاری بارش کے وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی پھر گیا یہاں بے انڈی ارب کی ٹیمیں نکاتا جھٹی ہوئی ہے رسیاں ہو نہ ہو ان کے ذریعے لوگوں کو گھروں سے سرکشت بہا نکالا جا رہا ہے تھانے پال گھر میں آج بھی بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے جس کے بانگی صبح سے ہی دیکھنے کو مل رہی ہے بھیما شنکر کا آدھا حصہ پانی میں دوبا بارہ جوتر لنگوں میں سے بھیما شنکر جوتر لنگ کے گھر گرے اور باہر بار جیسے ہن مندر کے پجاریوں نے شکروعار کو پانی میں آدھا دوب کر بھولی نات کی آرتی کی یہ جوتر لنگ پونے زلے کے کھیڑ میں ستھت ہے چوبیز گھنٹوں سے پانی میں دوبا ہے چیپلون چیپلون کسپا پوری طرح سے جل مگن ہے نگڑ اگم ٹرک شاک راجس کی بچاب در نشری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے لگاتار نابو کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اب بھی علاقے کے کئی ایسے لوگ ہیں جو پرباویت نظر آئے ہیں اس کے لیے اب بیہار کی کیاستیتی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اتر پردینش کے بھی کئی علاقوں میں ندیاں افنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اترہ کھنڈ میں لگاتار لائنس لائیب بادل پٹنی کی خبریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں اینڈی آر ایف کی ٹی میں ایسڈی آر ایف کی ٹی میں لگاتار کوششوں میں جھٹی ہوئی ہیں لیکن یہ جو پراکتک آبدہ ہے وہ لگاتار کہر بن کر لوگوں پر ٹھوٹ رہی ہے اینڈی آر ایف کی ٹی میں ترے پڛی میں جانمال کی گیا ہے جانمال کی ہے کہ آپ کی پچاس راہوں کا احترام پل سن پر سنتے ہیں یہاں کھانے کے لیے پاسی چارا سے لے کے انسان کو نکلنے تک کے دوسترو ان سے ہم لوگ پریسان ہیں سیو سان سے سمپر کرنے کے لئے سیو سان سے سمپر کرنے کے لئے سیو سان سے یہ سمپر کرنا چا ہمیں سامپر کرنے کے لئے سفن سان سے ہر سال ایک سی اسی شکتے ہیں اور تکڑیون یا پچیسو سال سے آئی سکی بینے گی کوئی کام نہیں ہوتا ہے ہلکا دو چیلر 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 گیرا کے کر دیتے ہیں پھر وہ ایسے کابا ایسے ہو جاتا ہے ابھی آبا گوان پورا بادی خوشت ہے ابھی ہندیت پرسن پچاسوں گاہ کا آبا گوان سب بادی خوشت ہو رہا ہے کوئی حسکتل سمپرک نہیں ہے کوئی سرک سمپرک نہیں ہے کوئی انیس سمپرک نہیں ہے پرخنڈ مکھیالہ سمپرک نہیں ہے جیسے تیسے لوگ پار کر کے آ رہے ہیں اوپر والے کے بھروں کے بہت بہت بار رہا ہے پانی ابھی ہمڈے سکتے تو بچنے کی امیدے نہیں ہیں دھر میں پانی گھوسا ہوا ہے پانی صحیح ہے کہیں سے کچھ ہوا ہے کہوں نہیں آیا ہے صاحب کہیں ویڈیو صاحب کہیں ہر آدمی کہیں ابھی تک کب آیا پانی رات خونا تین بجے سے آیا تین بجے ہاں سے آ رہے ہیں اشلیل فلموں کے نرمان کے آروپ میں گرفتار ہوئے ایکٹریز سلپا شیٹی کے پتی راج کندرہ کو پھر سے 27 جولائی تک پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے آج ان کی کوٹ میں پیشی بھی ہوئی یعنی راج کندرہ آپ کانونی سکنجے سے بچ نہیں پائیں گے لیکن یہ لسٹ اتنی ہی نہیں کافی لمبی ہے اور اس درٹی فلم میں کیمرہ اینگل سے لے کر لائیو سٹریمنگ تک کی کہانی ہے تو چلیے بے پردہ کرتے ہیں کندرہ کے راز کو ستہائیس جولائی تک پولیس کسٹڈی میں شلپا شیٹی کے پتی درٹی فلم میکنگ کا کیا تھا نیم کانون اشلیل فلموں کو بنایا گیا خواب اشلیل فلموں کے نرمان کے آروپ میں گرفتار ہوئے ایکٹریس شلپا شیٹی کے پتی راج کندرہ کو پھر سے ستہائیس جولائی تک پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے ممبئی پولیس نے انہیں کچھ دیر پہلے ہی ایسپینٹ کوٹ میں پیش کیا تھا اس بیچ ان کا ایمیل بھی لیکھ ہوا ہے جس میں کندرہ کے درٹی فلم میکنگ کا پورا نیم کانون لکھا ہوا ہے اشلیل فلموں کے اس کاروبار کے پروجیکٹ کو خواب نام دیا گیا تھا انیس جولائی کا ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ نے راج کندرہ کو پوشتاش کیلئے بلایا تھا رات نو بجے وہ ممبئی کرائیم برانچ کے بھائی کلا دفتر پہنچے قریب دو گھنٹے تک پوشتار چلی اور اس کے بعد رات گیارہ بچے انہیں گرفتار کر لیا جس کے بعد وہ میڈیا میں سرکھیوں میں بن گئے آج راج کندرہ کی پیشی کے دوران ممبئی پولیس نے کوٹ سے اور سمیں مانگا تھا ممبئی پولیس کا کہنا ہے یہ کیس بہت بڑا ہے یہ صرف کچھ پانڈ فلموں تک سمیت نہیں ہے آروپی سندھٹھت طریقے سے اسے انجام دیل ہی تھے اس معاملے میں کندرہ سمیت گیارہ لوگوں کو ارسٹ کیا جا چکا ہے انہیں کچھ لوگوں کی گرفتاری کی کوشت جاری ہے جس میں کندرہ کے پہنوئیں بھی شامل ہو سکتے ہیں کیمرہ اینڈل سے لے کر لائیو سٹریمین تک ہارٹ شاٹ کے کانٹیکٹ ہیڈ کی اور سے چودہ اگست دوہزار بیس کی شام پانچ بچ کر پچیس منٹ پر پارس رندھاوہ اور جوتی تھاکڑ نام کے دو لوگوں کو ایک ای میل دکھے جا گیا تھا اس میں پروڈجیکٹ خواب کو لے کر سلسلے بار دھن سے جانکاری دی گئی تھی شوٹنگ کیسے ہوگی کیمرہ کس اینگل پر رہے گا ایکٹرس کا پروفائل کیسا ہوگا لائیو سٹریمینگ کرنے والے آرٹسٹ کو کیسے زیادہ سے زیادہ دکھا سکے اس کی بھی ڈیٹیل تھی OTT پلیٹ فارم کے سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے بھی اس کے طریقے میں بدلاغ کیا گیا تھا اور اس میں سب ہی طریقے کو بتایا گیا تھا فیلم کے لیے بنائی گئی تھی یہ گائیڈ لائنز فائنل مووی 900MB سے کم اور 1920x1080 سائز میں MP4 فارمیٹ میں رہے گی پورٹریٹ پوسٹر 510x766 سائز میں 900MB سے کم رہے گا سوشل میڈیا کے لیے الگ بولٹ پوسٹر رہیں گے اور کچھ سامانے پوسٹر رہیں گے لینز کے پوسٹر بھی الگ سے رہیں گے سوشل میڈیا کے لیے 15 سیکنڈ کا سامانے ٹیزر رہے گا 60 سے 90 سیکنڈ کا بولٹ ٹیلر رہے گا جوید پر جالا جائے گا سوشل میڈیا کے لیے 60 سے 90 سیکنڈ کا نون بولٹ ٹیلر بھی رہے گا 2 سے 3 منٹ تک کا نون بولٹ ویڈیو الگ سے رکھا جائے گا ایک ویڈیو کے لیے 3 لاکھ کی قیمت اس ایمیل میں سنوپس کے بعد پیمنٹ کا بھی زکر کیا گیا اگر ویڈیو کو ہارٹ شوٹ ڈیٹیل ٹیم نے اپنے ایپ کی انروپ پایا تو اسے خرید لیا جائے گا اس کے بدلے میں 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے ایمیل کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ شوٹنگ سے پہلے فیمیل لیٹ کی پوری پروفائل ہارٹ شوٹ ٹیم کو بھیجنی ہوگی ہارٹ شوٹ ٹیم کے اپروول کے بعد ہی آپ شوٹنگ کر سکیں گے آرٹس کا سوشل میڈیا پر سٹرانگ پریزنس ہونا چاہیے اور وہ سویچھا سے بولڈ سین کر سکیں یہاں بولڈ سین کا مطلب نیو ڈیٹی سے ہے خریدنے کے بعد ویڈیو کے سارے رائٹس اور انسٹیکچول پروپرٹی رائٹ بھی ہارٹ شوٹ ڈیٹیل کے پاس ہی رکھیں گے اگر ویڈیو سینئر ٹیم کو پسند نہیں آیا تو اسے آپ کہیں اور بیشنے کیلئے تو یہ بات تھی راج کندرہ کی اور اس سے جڑے تمام چیزوں کی تو وہیں سلپا شیٹی کی کمباک فلم ہنگامہ ٹو آج یعنی تیز جلائی کرلیز ہو گئی ہے شیلپا نے راج کے عرسٹ ہونے کے بعد تہی بھی کوئی کمنٹ نہیں کیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے شوٹنگ سٹرڈل کو بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے سوشل میڈیا سے دوری بنا لی تھی لیکن اب شیلپا نے ایک پوسٹ اسے باقصے کی ہے جو کافی چرچامی ہے گیور رپورٹ نیز والینڈیا اور باگے بٹے رکھ کریں گے راشتری رازحانی دلی کا دلی کے تلک نگر علاقے میں کوویڈ نائنٹین کے نیاموں کے اعلانگن کے کارن اپن منڈل ادھکاری نے شیطر کے کئی بازاروں کو سبتائی جلائی تک بند کر دیا ہے ادھکاریوں نے شکروبار کو یہ جانکاری تھی پٹیل نگر کے اپن منڈل ادھکاری جتیندر سنگھ نے دکانداروں اور بھوکتاؤں دوارہ کوویڈ نائنٹین کے نیاموں کا پالن نہیں کرنے سے سمبندہ سوچنا ملنے کے بعد گروبار کو تلک نگر کے بازار کو بند کرنے کا آدیش دیا تھا جس میں مال روڈ مکھے بازار منگل بازار روڈ پرانا بازار اور پھلو کی منڈی آدھی شامل تھے آدیش میں کہا گیا کہ ایسی سوچنا ہے کہ بازار میں عام لوگ دکاندار کوویڈ نائنٹین کے نیاموں کا پالن نہیں کر رہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں رات کا سمیہ ہے لوگ بازاروں میں دھڑلے سے نکلے ہوئے ہیں نہ تو یہاں شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ہو رہا ہے دکانداروں دوارہ نہ ہی بھوکتاؤں دوارہ ساتھی ساتھ یہاں پر مو پر بھی کئی لوگوں نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہے تو جس سے سنکرمن کا در بڑھ سکتا ہے اور بھوشے میں کورونا وارس کے پرسار میں یہ بازار ہار سپوٹ بھی بند سکتے ہیں آدیش میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تلک نگر کی تھانہ پربھاری سے اترکت ریپورٹ ملی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 22 جولائی کو ہوئی جوانچ میں پتا چرا ہے کہ ڈیڈیا میں کے نردیشوں کوویڈ نیاموں کا تلک نگر بازار میں پالن نہیں کیا جا رہا اور یہ سفارش کی گئی ہے کہ وارس کو روکنے سے کے لیے کم سے کم 3 سے 5 دنوں تک بازار کو بند رکھا جائے بازاروں کو بیاپک جنہیت میں 23 شلائی سے 27 شلائی تک بند رکھنے کا آدیش دیا گیا ہے مہاماری کی دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے ڈلی میں 19 سپریل سے 30 مئی تک اون لام تاؤن لگائے گیا تھا کوویڈ 19 کی اس تھیتی میں سدھار ہوتے ہی شہر میں چرن بد طریقے سے ان لوگ بھی شروع ہوا بازاروں کو 7 جون کو پھر سے کھوننے کی انمتی دی گئی حالانکہ بار بار کوویڈ نیاموں کے اولنگی دن گھٹناوں کے کارن کبھی لکشمی نگر کبھی لاشپت نگر جن پس کملا نگر تو کبھی سروشنی نگر سہی شہر کی کئی بازاروں کو اصطحائی روپ سے بند کر دیا گیا ہے کرونا کے لیے جو ہماری پارٹی نے جس طرح سے کام کیا جس طرح سکسپولی کنٹرول کیا ڈلی کے اندر اس کی تاریف پورے دیش میں ہی نہیں بلکہ پورے وشم میں کی جا رہی ہے اور جس طرح سے عربن جی نے دو ہزار بیس میں جب کرونا کا شروع ہوتا شروع ہوتی ہوئی تھی اسی وقت سے جس طرح سے میڈیکل سرویسز اور جس طرح سے جو میڈیکل سے لیٹیڈ کرونا سے لیٹے جتنے بھی جانکاری اس وقت تھی اور ہم نے اس کو امیڈیٹلی تیک اپ کر کے اور یہ ایک رکیس بھی کی تھی ہمارے پردان منتی سے اس وقت جب ٹرمپ نمجھتے نمجھتے کیے جا رہے تھے اس ٹائم عربن جی نے یہ کہا تھا اور میں نے بھی کئی چنم پر یہ بولا تھا کہ جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں ان پر فورم بند کیا جائے کیونکہ وہی ایک ذریعہ تھا دیش کے اندر اس کرونا مہاماری کی انٹرنس ہونے کا اور اس کی پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا اس کے بعد جو کچھ بھی ہو دے جانتا لیکن ہمارا جو اپروچ رہا ہے پوزیٹیو رہا ہے عربن جی اس مامنے میں پوری طرح سے پوزیٹیو رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری ایکسپیننس جو ایک انجینئر جس طرح سے انیلسز کر کے اور جس طرح سے پروبلم کو سول کرتا ہے وہ پوری چیز انہوں نے ہمارے جو پولٹیکل سسٹم ہمارے دیش کا اس میں انہوں نے استعبت کرنے کی کوشش کی ہے جتنا وہ کر سکتے تھے اور کہ اتنے اتنے پریشانی ہیں اتنے روڑے اور اتنے عرنگے لگانے کے باوجود ایک بہت بڑا اچیفمنٹ ہے کہ کورونا کو بھی ڈلی والوں نے کنٹرول کر لیا ہے ڈلی والوں کا جو اس میں سہیوگ رہا کوپریشن رہا جس طرح سے سب نے مل کر کے اس کورونا کو ہرایا ہے اور آج بھی ہم بلکل چیلنج کرتے ہیں اس کورونا کو کہ عربن جی کے نترت میں ڈلی کے اندر کم سے کم ہم کورونا کے مہاماری کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے اور جس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا ڈلی کی جنتہ نے کنٹرول کیا ہے اس کے لیے ڈلی کی جنتہ کابل تاریف ہے ان کا اپرس ان کی جو ان کا جو ڈلی کے پرتی جو پیار ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیوٹ کیا ہے جو اس وقت ڈلی کے اندر کورونا کی پرابلم ہے وہ ابھی بہت کم ہو چکی ہے لیکن ہمیں کمپلس انٹ نہیں ہونا ہمیں مطلب اپنے ذمہ داریوں سے نہیں پیچھے ہٹنا ہے اور اسی کلی میں پوری ڈلی کے اندر مونیٹرنگ کی جاری ہے کہ ہر چھتر میں اگر جہاں پر بھی یہ لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ٹیسٹنگ کا زیادہ ریزلٹ آ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے اندر زیادہ کیسز کا گنجائز دکھ رہا ہے وہاں پر پورا ہی تائش اولائی تک کے لیے بند کر دی گئی ہے کیونکہ یہاں پر نیموں کو فالو نہیں کرا جا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کورونا کال میں ہر شیطر پر اثر پڑا چاہے وہ آستہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ کوئی بھی تیوہار صرف گھروں پر ہی رہ کر لوگ منا رہے ہیں ہر سال ساون کے مہینے میں ایک الگ ہی چھٹا دیکھنے کو ملتی تھی چاروں طرف شیبھاکت بھولی کی بھکتی میں خوئی رہتے تھے لیکن پچھلے سال آئے کورونا نے اس بھکتی میں بھنگ ڈالنے کا کام کیا اور اس سال بھی کعور یاترہ رد ہو گئی ہے دیکھیں صرف رنگ میں بھنگ نہیں پڑا ہے بلکہ اسے کاریگروں کو کافی نقصان ہوا ہے ساون کے مہینے میں شیوراتری کے موقع پر شیب وندیروں میں چڑھائے جانے والا جل جس کعور میں رکھ کر لائے جاتا ہے اس کعور کو میرچ کے کئے مسلم کاریگر اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں لیکن کورونا مہماری کے خطرے کے ڈر سے پشلے دو سالوں سے رد کی جا رہی کعور یاترہ کی وجہ سے کعور تیار کرنے والے یہ مسلم کاریگر کافی پریشان نظر آتے ہیں دراصل ساون کے مہینے میں لاکھوں شیو بھکت اپنے کندھوں پر کعور رکھ کر گنگا جل لینے ہر دوار پہنچتے ہیں اور شیوراتری کے موقع پر یہ جل شیو مندر میں چڑھاتے ہیں شیو بھکت جس کعور میں کاریگر پچھلے پانچ پیڈیو سے اس کام کو بڑی شردھا اور اعترام کے ساتھ انجام دیتے ہیں لیکن کورونا مہماری کے وجہ سے پچھلے سال اور اس سال بھی کعوریاترہ رد کیے جانے سے ان کاریگروں کا روزگار بری طرح سے پرہاوت ہو رہا ہے سنیے کیا کہنا ہے ان کاریگروں کا کامڑو جو ہم بناتے ہیں مثال کامڑو بڑی بناتے ہیں اور پہیے والی بھی کامڑ بناتے ہیں پالکے بھی بناتے ہیں سنگل بندگی کامڑ بناتے ہیں مندر والی بھی کامڑ بناتے ہیں جیسی چاہے کرنگ کسٹومر جیسی چاہے بیسی ہماری کامڑو مل جاتی ہے اور دو سال سے چل رہا ہے یہ مسئلة وچہ دور پچھلے سال بھی ہمارا شبینت متحدہ اس سے پچھلی سال بھی کامالا کی جو اینٹری تھی وہاں پر بھی بہت کام حل کر رہا اس میں بھی ہمارا نقصان رہا تھا کیونکہ کامالایاں نہیں پہنچ پائیتے جاتے اور اس بار بھی کام ایسی رہا کیونکہ کرونا کا معاملہ چل رہا ہے اس میں ہم بھی انتیار میں تھی کہ مہلا چالو ہے تو ہم بھی اپنا کام چالو کریں کیونکہ ہمارے ساتھ بھی کئی لوگ جڑے میں ہیں ہمزم بیس پچیس لڑکے میرے پاس کام کرتے ہیں اور نقصان تو میں ساتھ لاکھ روپے لگا کے لے جاؤں تھا جو بھی بھی آج بٹے میں پیسے لگا کے لے جاتا ہوں مگر اس بار کچھ بھی حساب نہیں دکھائے تو ہم بھی ٹھائلی ویٹھا ہوں امید پوری چہتا ہی تھی کیونکہ یہ پرمیشن ہو چکی تھی کامالا کی یوگی جی نے بتایا تھی کہ کامالا یاتری چالو ہو جائیں گے پچیس تاریک میں ہم پہ اوڈر بھی آگئے تھے اور جیسی آئے ہمارے پاس دو چار دن رہے اس کے بعد پھر دوبارہ وہ کینسیل ہوگی ہے ماملہ نکو جی جانے پائیں گے ہمارے کینسیل ہوگی ہے بناتے ہیں ہم سم ہوں گے چھت سا ساپسو پریواد میرٹ کے اندر لالکورتی میں ہے سپ چوک پہ ہے گوتم نگر میں ہیں ہندہ نگر میں ہے برمپوری میں ہیں ہمارا ہندہ چوک پہ ہیں سب جگئی ہیں ہم مطلبی ہیں ہندوگی ہیں دیجے والوں کو دیجے والوں کو کام سب سپ ہوگی ہے ساری کینسی لوگ ہیں جدہ دیجے ہیں ٹیٹ ٹیٹ رولی ہیں گاڑی ہیں لائٹ ہیں لائٹ وائٹوں کا سارا کام سب سپ ہوگیا ہے دراصل ساوان کے مہینے میں شروع ہونے والی کعور یادرہ سے دو مہینے پہلے ہی کعور تیار کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے ایسے میں آرڈر پر کعور تیار کرنے والے مسلم کاریگروں کی بکریت بھی اچھی گزرتی ہے لیکن یادرہ کی جازت نہ ملنے کے بعد آرڈر گینسل ہونے سے کعور کاریگر کافی مایوس نظر آ رہی ہیں کاموڑ یادرہ اسٹھکیت ہونے سے شروع بکتوں میں کافی ناراضگی ہے لیکن یہاں پر جو مسلم کاریگر کاموڑ بناتے تھے وہ بھی کافی پریشان ہے مسلم کاموڑ بنانے والے کاریگروں کو کہنا ہے کہ وہ ہے کاموڑ یادرہ سے دو مہینے پہلے ہی کاموڑ بنانا شروع کر دیتے تھے لیکن اب کاموڑ یادرہ اسٹھکیت ہونے کے چلتے ان کے کاروبار تھنڈے پڑ چکے ہیں مسلم کاریگروں کو کہنا ہے کہ اس بار ان کی اید بھی روکی اور فیکی منی ہے چونکہ کاموڑ یادرہ جب ہوتی تھی تو وہیں کام میں جڑ جاتے تھے اور ایک الگ ہی ان کا مجا ان کو آتا تھا یا ان کو کمائی کہہ سکتے کمائی ہوتی تھی اور جو تمام کاریگر تھے ان کو روزدار ملتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوا ہے کاموڑ یادرہ اسٹھکیت ہونے سے وہ مسلم پریوار وہ کاریگر سبھی پریشان حیران ہیں جن کے کام بند ہو گئے ہیں حالانکہ ان مسلم کاریگروں نے امید جتائی ہے کہ کورونا کال میں جس طریقے سے دو ورسوں سے کاموڑ یادرہ اسٹھکیت ہو رہی ہے ایسے میں اگلی سال یہ کورونا چلا جائے اور کاموڑ یادرہ پرانے ٹائم کے طریقے سے چلے میریٹ سے منور چوہان نیوز ورڈ انڈیا اور اس بولٹین کی ہماری جو آخری خبر ہے وہ پوری طرح سے پوزیٹیو ہے ہو بھی کیوں نہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی سے کی موبائل کی لوٹ ہو جائے اور تھانے میں جا کر اس زلے کے ایسے پی کو ماملہ درش کرنے کے لیے خود جانا پڑے اب ایسا ہی کچھ یوپی کے گازے باد میں ہوا گازے باد کے تھانے مصوری شیطر میں شاترہ خوشی گہلوت کی موبائل کی لوٹ کی ریپورٹ لکھنے اور کیس درج کرنے کے لیے خود گازے باد کے سس پی امید پاٹھک مصوری تھانے پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیڑتا کی ریپورٹ لکھی ہے دراصل خوشی گہلوت سے راہ چلتے موبائل اٹیورن نے موبائل لوٹ لیا جس کے بعد پیڑتا نے ترانت 112 نمبر پر پولیس کو کال کیا اور موقع پر پولیس پہنچی ضرور لیکن انہوں نے اس سمیہ افیار درج نہیں کی اور پیڑتا کو پولیس چوکی جانے کو کہا جب پیڑتا پولیس چوکی پہنچی تو وہاں پر بیچے پولیس کرمیوں نے انہیں آن لائن افیار درج کرنے کی سرحہ دی دی اب پیڑتا نے سائیبر کیفے میں جا کر اس پرکریہ کو بھی پورا کر لیا لیکن انہیں سنتوسٹی نہیں میری ایسے میں خوشی سیدھے ایس ایس پی آفس پہنچ گئی ایس ایس پی سے سوال کیا کہ آخر وہ اپنی ریپورٹ درج کرانے کہا جائے سارا معاملہ جاننے کے بعد ایس ایس پی خود پیڑتا کو لے کر محصوری تھانے پہنچے اور چھاترہ کی ریپورٹ درج کی ہے پسویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود ایس ایس پی ریپورٹ درج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ساتھ کی بات پہ فیلال فلیتنا ہی کل پھر لوٹیں گے ساتھ کی بات پہ کچھ خاص خبروں کے ساتھ موسیقی